ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان 1971 1971 میں سات مختلف امارات سے مل کر بننے والا متحدہ عرب امارات جب وجود میں آیا تو سب سے پہلے اس کی ایکسٹینشن کو تسلیم کرنے والا ملک پاکستان یاد رہے کہ جب اسی متحدہ عرب امارات کو اپنا دفاع کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا تو انہی کی فورسز کو ٹرین کرنے والے کون پاکستان آرمی یہی وہ متحدہ عرب امارات ہے جب انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کے ایک کومنٹ کی وجہ سے پاکستان پر سانکشنز اور پابندیاں لگئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہوگا کیونکہ پاکستان ایک ایڈمی طاقت ہے اور ہماری ان سے دوستی بہت مضبوط ہے یہ وہی متحدہ عرب امارات ہے جن کے نام کی سڑکیں اور مساجد آج بھی پاکستان میں موجود ہیں لیکن جیسے ہی اس متحدہ عرب امارات کو مختلف دوست ملنے لگے جو کہ ظاہری طور پر کو دوست لگ رہے ہیں اسی سب سے پہلے متحدہ عرب امارات نے پاکستان سمیت مختلف گیارہ ممالک پر پابندی ویزے پر لگا دی پہلو تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہوا ہے لیکن ریسنٹ انویسٹیگیشنز کے مطابق جیسے ہی اسرائیل کو تسلیم کیا اس کے بعد اسرائیلی اب یو اے ای بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں جتنے بھی اسرائیلی شہری ہیں چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ جو بھی ہو وہ بغیر ویزے کے یو اے ای وزٹ کر سکتے ہیں اور پہلا جہاز وہاں لینڈ کر چکا ہے اور ان کی سیکیورٹی کے خاطر پاکستان سمیت مختلف گیارہ ممالک پر پابندی لگائی گئے جس میں سب سے زیادہ جو ممالک ہیں وہ مسلمان ممالک شامل ہیں چونکہ پاکستان اعلانیہ طور پر بلکل کھولے عام یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان کو پریشرائز کیا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے جب پاکستان نے تسلیم نہ کیا اور کھولے عام اعلان کر دے کہ پاکستان کے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا تو پاکستان پر اس طرح کی پابندیہ لگا دی گئی تاکہ عوام کی طرف سے یہ پریشر آ جائے کہ جو لوگ آور سیز پاکستانی یو اے ای میں کہیں بھی کام کر رہے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی تاکہ پاکستان پر زیادہ سے زیادہ پابندیہ لگائی جائیں اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو دوست سمجھا جا رہا تھا جس کو پاکستان نے جو کچھ بنایا مانا کہ بدلے میں انہوں نے بھی بہت کچھ دیا ہے لیکن جیسے ہی ان کی دوستی ویسٹ سے بڑھتی جا رہی ہے جیسے ہی ان کی دوستی مغربی آقاؤں سے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ہی ویسے مسلمان ممالک کو پیچھے کیا جا رہا ہے یو اے ای کے پریشر کی وجہ سے مختلف عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے لیکن پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے واحد اسلامی ملک ہے جو کہ ایٹمی طاقت ہے جو کہ ان تمام سینکشنز اور تمام مراحل سے گزر چکا ہے اور یہی بات اسرائیل کو حضم نہیں ہوتی ہے کہ جب پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا پھر پاکستان کو پھر اسرائیل کو کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے پاکستان یہ مضبوط طریقے سے یہاں پر قائم و دائم ہے تو میری آپ لوگ سے یہی گزارش ہے کہ آندہ کے بعد اگر ہم کسی دوسرے ملک میں ٹانگیں رڑائیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس ہر اس ملک کا ساتھ جہاں پر ظلم اور ذاتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ملک پر فوکس کریں سب ایک ہو کر کام کریں تاکہ ہمارا ملک ایکنومیکلی بھی سٹیبل ہو جائے اور ہمارے ملک کو اس طرح کی یو ای وغیرے کی ضرورت ہی نہ پڑے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات بری لگ رہی ہوگی لیکن یہی سچائی ہے اگر آپ کو میری اس بات پر بلکل بھی یقین نہیں آ رہا تو الجزیرہ اور تمام باقی جو ہے انٹرنیشنل جو میڈیا آٹلٹس ہیں ان کے ریپورٹس پڑھ دیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہسٹری جا کر دیکھ لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن ایسے ضرور آئے گا کہ ہم پاکستانی ہم از این نیشن اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی تینکیو ایری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات